جو ہے سردی کے دمیں کہا ہے کہاوت مشہور ہے کہ دمہ دم کے ساتھ جاتا ہے یعنی جب تک جان میں دم باقی ہے دمہ بھی رہے گا اور یہ دمہ کا لفظ بھی دم سے نکلا ہے اس کا معنی ہوتا ہے سانس اس مرض میں مریض کو سانس تنگی سے آتا ہے سانس پھولتا ہے اور جلدی جلدی سانس لینا پڑتا ہے ایسے جیسے کوئی آدمی تیز دور لگا کر آئے تو اس کا سانس پھولتا ہے مریض کو بھی دورے کا وقت ہی حالت ہوتی ہے اور یہ مرض فیپڑوں میں سوزش کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور یہ سوزش جو ہوتی ہے یہ کبھی تو اندر کی سردی کی زیادتی سے سوزش پیدا ہوتی ہے اور کبھی گرمی کی زیادتی سے اور کبھی خوشکی کے زیادتی سے پیدا ہو جاتی ہے بازی اس کا علاج یہی ہے کہ اس کی سوزش ٹھیک کر دی جائے تو دمہ ٹھیک ہو جاتا ہے آج جو میں علاج پیش کر رہا ہوں وہ سردی کے دمے کا علاج ہے کا رنگ جو ہے وہ بھی سفید ہوتا ہے پشاب زیادہ بھی آتا ہے اور تھنڈی چیز کھانے سے جو دمہ کا مرض ہے یہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے گرم چیز کھانے سے یا گرم محول میں رہنے سے اسے ذرا سکون ملتا ہے ایسے آدمی کی بلغم جو ہے وہ بھی پتلی آتی ہے اور بلغم کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے اب کبھی کبھار دورے کے وقت قیعہ بھی اسے آ جاتی ہے نولٹی بھی آ جاتی ہے اور ایسے مریض کو پسینہ بھی زیادہ آتا ہے اور جب یہ علامتیں پائی جائیں تو سمجھ لیں کہ یہ سردی کا دمہ ہے اور اس کے علاج کے لیے میں آپ کو نسکہ بتانا چاہتا ہوں اس کا نوٹ فرما لیں کہ کشتہ بارہ سنگا لانگ دارچینی اور تیز پات بالچڑ ناک کیسر جائفل خلنجان یہ ساری آپ نے دس دس گرام لے لینی ہے اور تخم دھتورہ اور مصبر یہ آپ نے پانچ پانچ گرام لینے ہے ان تمام کو لے کر آپ نے پورڈر کر لینا ہے اور یہ ہزار ملی گرام والے جو کیپسول ہیں جنہیں یہ ڈبل زیرو والے کیپسول بھی کہا جاتا ہے یہ آپ نے کیپسول بھر لینے ہیں صبح دوپیر شام یہ کیپسول آپ نے لینے ہیں لانگ اور دارچینی کے کعوے سے اگر یہ نہ بنا سکے تو آپ ویسے پانی کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے بہتر ہے کہ لانگ دارچینی کے کعوے کے ساتھ لیں ایک کم اور بھی کر لیں کہ یہ جو چاٹی کی کھٹی لسی ہوتی ہے نا یہ آپ نے ایک گلاس لسی لے کر اسے آپ پہ رکھنا ہے اور اسے آپ نے جوش دینا ہے یہ جوش دینے کے بعد پھٹ جائے گی پھر اسے آپ نے چاننی سے چان لینا ہے اس کا جو پانی ہے اس کے اندر آپ تھوڑا سا نمک ملا لیں زیکے کے لیے تو یہ آپ نے صبح صبح کے وقت نے یہ پی لینا ہے انشاءاللہ تعالی دو دنوں میں آپ واضح فرق محسوس کریں گے کہ یہ دمہ جو ہے ایسا ایسا ختم ہو رہا ہے اور تھوڑے ہی عرصے کے اندر اس موزی مر سے جان چھوڑ جاتی ہے یہ یقینی اور بے خطا علاج ہے آپ ازما کر دیکھیں